اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں کاری محمد شوکت علی حاضر خدمت ہے امید کرتا ہوں کہ آقوام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آقوام خوش جانتا فرمائے صحیحت و تم درستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمید رزق میں برکت کا ظاہری اور باطنی ایک زبردست عمل لے کر حاصر خدمت ہوا بزرگانی دین اولیاء کرام کا یہ عطا کیا ہوا ان کی زندگی کا یہ ایک معمول ہے ان کی زندگی کے اندر اس کی بہت بڑی قدر تھی بہت ہی آسان سا عمل ہے اگر آپ رزق کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے ملازمت یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں یا اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اولاد کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے گھر کا سرکڑ نہیں چلتا بہت پریشان ہیں تو آپ یہ عمل رزانہ کر لیا کریں کوئی مشکل عمل نہیں ہے لیکن یہ دولت کے امبار لانے والا ہے گھر کی بے برکتی کو ختم کر کے گھر میں برکت لانے والا ہے گھر کی بے سکونی کو ختم کر کے گھر میں سکون کی زندگی لانے والا ہے لیکن عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چڑھنے کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں امتاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت سامنے ملتی رہے عمل یہ ہے آپ نے رزانہ نماز فجر کے بعد یہ دن کے کسی وقت میں جب چاہیں آپ گیارہ مرتبہ سورة المزمل کی تلاوت کرنی ہے اول اور آخر تین تین بعد دروشنی پڑھ کے سورة المزمل کی کم سے کم گیارہ بار آپ نے تلاوت کرنی ہے نماز فجر کے بعد زوہر کے بعد اسر کے بعد دن کی کسی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ سو بارہ مرتبہ یہ فگر یاد کر لیں گیارہ سو بارہ مرتبہ یا مغنی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کا معنی ہے اے اپنی بندوں کو مالدار کرنے والی ذات اے اپنی بندوں کے رزق میں اضافہ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے گیارہ سو بارہ مرتبہ اس سے کم نہیں اس سے زیادہ نہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم یہ رزانہ عمر کریں گے تو پھر دیکھیں کہ مدہ رب آپ کے لئے رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے پھر دیکھیں کہ مدہ رب آپ کے لئے کتنی بہربانی کرتا ہے رزق میں کتنی فرابانی کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کائوش آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آپ نے ضرور میرے چاہیے کو سر اسکراب کرنا ہے اور اس ویڈیو کا آپ نے لائک اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ